ایک دفعہ آپ کو دکھاؤں گا ایک دفعہ آپ کو دکھاؤں گا یہ ریڈ چری ہے بڑی بلیک اور یہ ہے بلیک بلیک چری بلیک چری آپ کو میں دکھاؤں ہوں زوم کر کے یہ یہ ہے بلیک چری تو یہاں باغ میں کینٹین بھی ہے یہ سامنے کینٹین یہ سٹنگ کا ایریا بنایا ہے جی تو آپ کو دکھاتا ہوں یہاں باغ کا کینٹین جو ہشبی باغ دے ہیں میں بڑا پیارے سے بوڑ پہ جانا لکھ کر رہا ہے اور یہ ہے چھوٹا سا کینٹین ہمارے دونوں شاہ صاحب کے پہلے ادھر بیٹھ گئے ہیں یہ ہے سامنے کینٹین یہ ہے سٹنگ ایریا اور جو نیچے بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ہے اور ہمارے یہاں باسکٹس بڑی یونیک لگی ہوتی ہیں یہ ہے ہمارے ادھر کی باسکٹس اور ابھی وہ محترم نماز پڑھے ہیں پھر ہم بیٹھیں گے وہاں اندر تو ابھی ویسے بھی جو ریسٹورنٹ کے جو اونر ہے انہوں نے ہمیں چائی کی اوفر کرائی ہے اور ہم نے ادھر باغ میں آکے چائی کی اوفر کو کینسل کرنا ہمیں مناسب بھی نہیں لگا اور دونوں شاہ صاحب پہلے ہی بیٹھے ہیں ادھر وہ محترم نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو وہ چھوٹا سا جو بیٹھا گیا وہ بھی دکھیں گے تو سات رائے پھر ملتے آگے جائیں ابھی محترم نے نماز پڑھ لیا اور ہمارے شاہ صاحب دونوں پہلے آگئے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو میں دکھاؤں گا بیٹھ سے اور اس کے سائیڈوں پہ بلکل چاروں طرف وہ لگی ہوئی ہیں چیری اور بیچ میں یہ جگہ بنی ہوئی ہیں یہ ہے اور یہ اندر کا سٹی تو ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں چائے کا اور چائے آنے ہو وہ وہاں سے تو آپ ہمارے ساتھ نے چائے آئے گی تو پھر ملیں گے اس سے پہلے آپ کو یہ ریڈ چیری اور یہ ہے بلک چیری دیکھ کے آپ لوگ انجوائے کریں ابھی تھوڑ دیر بعد ہم بھی کھائیں گے اگر ہمیں ملے تو تو ہم آپ کو بھی دکھائیں گے اور آپ لوگ دیکھیں انجوائے کریں تو ساتھ رہے گئی جا کے ملتے ہیں پھر تو قائز ابھی ہمارے آگئی ہے ٹی آرہی ہے تو ساتھ رہے ملتے ہیں پھر آپ کو ٹی تو میری ختم ہوگئی ہے اور اب آپ کو میں ملاتا ہوں اس کینٹین کے اونر سے اور ان سے پوچھتیں گے کیا کیا چیز آویلیبل ہے اور کینٹین کی ٹائمگ اور باغ کی ٹائمگ ان سے پوچھیں گے تو یہ ہے ہمارے رضا بھائی تو رضا بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا چیز آویلیبل ہے اور تائمگ بھی ضرور ہمارے جانب ویورز کو بتائیں جو جو جی بی آکر شگر ہشو باغ میں جو وزیٹ کرنا چاہیں اور آپ کی کینٹین پہ بھی آنا چاہیں تو چند کے لیے گوادیں بتائیں کیمپنگ کے لئے چھوپیس گھنٹہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ کھانے کے لئے تریڈیش ہوتا ہے پلپو ہوتا ہے مارزان ہوتا ہے اور کسر ہوتا ہے اس قسم کا تریڈیشنل چیز ہوتا ہے اور کڑائی ہوتا ہے مٹن کڑائی چکن کڑائی اس طرح ہر چیز ملتے ہیں اچھا ٹھیک تو گائز اس کے علاوہ یہاں آرڈر پہ بھی تیار کیا جاتا ہے اور یہاں کے تریڈیشنل جو فوڈ ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایدر کوئی کیمپنگ کرنا چاہے رات کے ٹیم تو رضا بھئی کیمپنگ بھی آپ لوگ کروائیں گے ہاں جی ہمارا جو ٹینٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جی ہے ٹیم ہے جس نے ٹینٹ ساتھ لائے ہیں تو ان کے لئے بھی جگہ ہوتے ہیں اور ہمارے ٹینٹ میں گٹھیں گے تو بھی کرایا ہے تو رضا بھئی کا کہنے کا مطلب ہے کہ کیمپنگ میں ٹینٹ وغیرہ ان کے اپنے پاس بھی ہیں اور جو ٹوئر کرنے ہیں اگر ان کے پاس اپنی ٹینٹ وغیرہ ہیں تو اس کی پرائیس ہوڑی کم ہے اور اگر ان کے ٹینٹ لیتے ہیں تو ان کی پرائیس جانا تھوڑی اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی تو رضا بھئی آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک چھوٹی سی پارٹی بھی دیٹی گئی تو گائز اگر کوئی ہشوی باغ آئے اور رضا بھئی کی کینٹین پر ضرور رہیں اور یہاں سے کھائیں پیئیں تو گائز ساتھ رہیں ملتے ہیں پھر آگے جا کے گائز آپ کو ایک اور مین چیز بساتا ہوں یہ جو روٹ ہے یہ ہے شہرائے کیٹو اور جتنے بھی لوگ جو فونرز آتے ہیں جو کیٹو کے لئے جو ہائیکنگ کے لئے آتے ہیں ان کا جو مین روٹ ہے وہ یہ ہے شہرائے کیٹو یہ ہے اور ایک اور چیز آپ کو یہ گلیشن نظر آرہا ہوگا یہ بھی اس وقت بڑا فیمس ہوا وہا اور اس کو بولتے ہیں خسرگنگ اور یہ ہے پیچھلی دنوں میرے کوئی تین چار دوست ہیں انہوں نے اس کو جانبہ سب میٹ کی ہے تو بڑی پیاری جگہ ہے یہ دکھاتا ہوں یہ ہے شپی باغ اور اس ٹاؤن کا نام ہے شپی اور یہ اس ٹاؤن کے نام سے یہ باغ بنایا گیا بھائی اور ہم آئے ہیں وہ سامنے سے اگر آپ کو سامنے نظر آ رہے گا وہاں سے روٹ یہاں ہیں اور یہ روٹ نیچے آتا ہے تو گائز آپ ساتھ جوڑے رہے ہیں تو ملتے پھر آگے جا کے جی تو گائز ابھی کنٹین سے نکلنے کے بعد ہمارے پاس یہ آئے ہیں چند طورسٹ جو پنجاب سیٹس ہیں ابھی وہ نماز پڑے تھے تو ابھی ان سے ہم لیں گے جی بی کا تھوڑا بہت ریویو لیں گے ان سے پوچھیں گے کیسا لگا اور وہ ہے نماز پڑے تو نماز پڑے ہیں تو پھر وہ آئیں گے تو پھر ریویو لیتے ہیں تو ملتے ہیں پھر تو گائز ابھی آگے ہمارے فائنلی جو پنجاب سے طورسٹ آئے میں تھے تو ان سے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا ریویو تو یہ آئے میں ہمارے تو سب سے پہلے آپ اپنا ہمیں تھوڑا سا انٹرو کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کدھر کدھر ٹور کر کے آئے ہیں میرا نام عاصف اسلام ہے میں لاہور واپرا ڈاؤن سے بلاؤں کرتا ہوں اور الحمدللہ سہر و سہت کا میں شوق ہے پورے پاکستان کو جو ایرو میں نے ایکسٹور بھی کیا ہوا ہے اور دیکھا بھی ہوا ہے ابھی اس وقت جب ہم ابھی آئے ہیں نرانکوان بابو سا ٹاپ سے ہوتے ہوئے اس کردو روکے ہیں آ کے اپر کچھوڑا ویلی شنگریلا اس کے علاوہ سوپ ویلی میں ہم روکے ہیں راک کا نائٹ ویو بلکہ جو شنگریلا کا ہے وہ ہم نے سی کی ہے اس کے بعد ہم ہوتے ہوئے شگر سے ہوتے ہوئے اپیدر پہنچیں اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ لوگ کے ماں پنجاب سائٹ کے لوگ ہیں وہ جو ادھر آنا چاہتے ہیں ان کو آپ سب سے پہلے کون سا پلیس بتائیں گے کہ سب سے پہلے کون سا جگہ پہ وہ ٹوور کریں تاکہ ان کا ٹائم بھی بچے اور ان کا انجوائی بھی پورا ہو جائیں سب سے کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہ آر اڈی مری تک اپنی ایکسس رکھتے ہیں وہ وہیں سے ہو کے واپنی چلے جاتے ہیں اس کے بعد اگر نزدیک ٹوور کرنا ہے بہترین وہ سواد کا یا شوگران نران کا گان تک ہے جس کے پاس زیادہ دین ہیں کیونکہ کاروباری لوگوں کے لئے ٹائم نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو جنس کے پاس اگر زیادہ دین ہیں تو وہ سکردو کے لئے آئے کیونکہ میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ میں ہر سال آتا ہوں مجھے تو سکردو سے عشق ہے تو آپ میرا بلاؤں میں ویسے تو سکردو شگر سے بلاؤں کرتا ہوں تو آپ مجھے اپنا شگر کا چھوٹا سا ریویو دیں کہ آپ کو شگر کیسے لگا ہے باقی کہنا میں آپ باقی بھی علاقے بھوم کے ہیں تو شگر کا مجھے تھوڑا سا ریویو دیں بہت اچھا علاقہ ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اخلاق بہت اچھا ہے کسی سے رستہ پوچھ لیں تو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا حجوم ہوتا ہے لوگ آتے جاتے ہیں تو لوگوں کی جو ہے نا وہ توم دوسرے الفاظ میں کہوں گا وہ چینج ہو جاتی ہے اور اس کو خراب بھی ہم خود ہی کرتے ہیں آنے والے لوگ یا تو ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں یا وہ اپنا کردار اپنا اخلاق ایسا چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جو مقامی لوگ ہوتے ہیں پھر ان کا برطاؤ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ شگر کی لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اللہ ان کو برکتوں سے نوازے اور یہ ایسی ہے یہ تھے ہمارے پنجاب سے آئے پھر ٹور ملتے ہیں پھر آگے جا کے یہ تھے ہمارے پنجاب کی ٹورسٹ اور ان سے ہم نے تھوڑا بہت ریویو لیا ہے اور پوچھا کہ یہ انہوں نے کہاں کا ٹورسٹ کی ہے آج کا ویلوگ جانا وہ یہی تک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ ہو لیے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ